حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو حیرت کی بات میں بیٹھا بھی ہوں ایک میفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھتا رہا شائر کافی دیر تک ماحول تھنڈا رہا نوٹ آنی رہتے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں شائر نے جو ہے ڈائیوٹ کر لیا اپنے رخ کو اور وہاں سے پیر صاحب کی شانویہ بشار پڑھنے لگا اوہ جوش ماحول گرم ہو گیا لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزوں اس حبیبِ رب العالمین کی شانویہ نات پڑھنے پر سناٹہ ہے جس کی تعریف میں قرآن رتب اللسان ہے جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رتب اللسان ہیں اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹہ ہے اور ایک پیر کے مطالق جیسی ہی کہہ دیا گیا جوش آ گیا یہ شخصیت پرستی کا جو رواد شروع ہوا اس سے بچا جائے اس سے بچا جائے میں اس کے سخت مخالف ہوں بات ہو تو رسولِ رحمت کی بات ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو میں نے کبھی یہ اپنے لئے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لئے کوئی بڑے القاف یا بڑے اشعار پڑے جائیں کبھی نہیں اللہ گواہ ہے اس بات کا ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے وہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں شاعروں کو یہ چاہیے نات خان بنو نوٹ خان نہ بنو نات خان اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوں سے مہتی رہتی جو ناتِ رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر جو ہے خوشبوں سے بھر دی جاتی ہے اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی پھر اس نے ناتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیجتا رہا آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں ایک شاعر کو یہی میں کافی سال پہلے دس سال پہلے دس بارہ سال ہو گئے ہوں گے بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے میں بھی تھا جلسے میں نماز کا وقت ہوا ہم نماز کیلئے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے ہیں نماز نہیں پڑی پھر صبح کی بھی نماز نہیں عشاء کی بھی نماز نہیں مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لئے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے کاہلی نہ کی جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو معاف نہیں اس کے لئے پیر ہو کوئی بھی ہو دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی کہ میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نات پڑھ رہے تھے ایسا کہہ رہتے ہیں ابھی مدینہ کی گلیوں میں لے کر چلیں گے تصور مدینہ فلاں فلاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاہر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اس پر اطراہ کر کے وہ اور گھمن سے کہتا ہے دو میں سے ایک کام کرا لو جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے مشہور بھی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرما ہے اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو نات پاک یقیناً سننا چاہیے عشق رسول بڑھتا ہے لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نات خان جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے اور میں ان نات خانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو چھوڑ دو مال کی طرف مت دیکھو گمبدِ خزرہ کی طرف دیکھو اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی جھولی تنگ ہو جائے بڑے بڑے اور بھی نات خان ہیں جن سے ہماری بلاقات ہے الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں یہ بھی میرے سامنے موجود ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی چونٹی کے نام سے سورہ ہے نمل چونٹی کو کہتے ہیں اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے سب آ جاتے سب آ جاتے ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا جنات بھی انسان بھی پرند بھی چھرند بھی جانور بھی سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں جس کا نام ہدھد ہے کہاں ہے یہ وہ نظر نبی کی نظر ہے امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا کہتے ہیں کہ ما لی لا ارال ہدھد کہاں ہے میں ہدھد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہاں گیا ہے اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے لا اعذبنہو عذابن شدید میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہاں سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے مجلس میں نہیں ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدھد آ گیا ہدھد ایک پرندہ ہے آ گیا کہا اے اللہ کے نبی معذرت مجھے معاف کریں میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے اور اس کا حال یہ اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں پرندہ تاجب کر رہا ہے لوگوں پر پرندہ تاجب کر رہا ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تاجب کرتا کیا کیا پوجا کر رہے ہیں وہ پرندہ یہ سبا بلقیز ملکہ تھی یہ رہنے والی تھی یمن کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبیے اور شیطان نے ان کے آمال سجا کر کے دے دی ہیں ان کو اور بہکا کر کے رکھا ہے کیا بتایا جائے سب گمراہ ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریبا پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں تو اب جب ان کی ریایہ میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا میں تیری ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریع کی عبادت کریں تو یہ خط جب گیا تو یہ حدود جا کر کہ وہ ملکہ سبا بالقیس کے پاس خط چھوڑ دیا بالقیس نے خط اٹھا کر پڑا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف وہ بادشاہ تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا اپنے درباریوں کو بلایا کہا کیا کروں مشہورہ دو سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں بہت لڑیں گے دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے ماریں گے بالقیس نے کہا نہیں لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے شہر بھی برباد ہوگا ایک کام کرتی ہوں اکثر بادشاہ ٹیکس کے لئے یہ سب کرتے ہیں یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا تو بالقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے حدیعے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے ہمیں چھوڑ دیتے کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بالقیس کی طرف سے ہدیعہ آیا آپ کے لئے قبول فرمائے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام تو تسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ اگر تمہاری ملکہ سباب بالقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم فوج لے کر کیا ہیں انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک کطرہ بھی نہیں پکڑا ایک سکہ بھی نہیں لیا واپس کر دی بالقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھ تھی اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا بہت بھاری جو جواہرات سے جڑا ہوا اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا سات دروازے تھے سات پہرے دار تھے وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی بالقیس ملکہ تھی اب وہ اپنے فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے کہاں فلسطین آنے کے لئے سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سے جاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بالقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کیا جائے قرآن میں ہے قَالَ عِفْرِيْتُم مِّنَ الْجِن اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلَ انْ تَقُومَ مِمْ مَقَامِكَ اہل اللہ کے نبی میں لے کر کیا جاؤں گا کون کہہ رہا ہے ایک جن عِفْرِيْتُم مِّنَ الْجِن کا مطلب ہے ایک سرکش جن تھا بہت بھاری دیو تھا بڑا جن وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا کب تک کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کیا ہوں گا جننات کی بڑی طاقت ہوتی ہے ایتیل یہ بہت سارے بابا لوگ جننات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں کیا کیا عمل کر کر کے موکل موکل حاصل کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے ان سے خود سے جننات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جننات آپ کو پتہ نہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹے ہو پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے جن تم سے ڈر رہا ہے پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا تمہاری طاقت زیادہ ہے تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آوں گا سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے قرآن میں ہے سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے حضرت عاصف بن برخیہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کیا ہوں گا کہا کب تک لاؤ گے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤ گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤ گا یہ قرآن کیا ہے الفاظ میں بتا رہا ہوں فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فیلسطین سے یمن کا ڈسٹنس کتنا ہے یمن اور پلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ ہوگر آ تو چھوڑو ایک بس بھی نہیں تھی ایک کار بھی نہیں تھی اس وقت کوئی سواریاں اگر تھی تو صرف غونٹ اور گھوڑے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں انٹرنیٹ نہیں تھا موبائل نہیں اور نہ ہی فاصل میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمیل آیا میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا پورا تخت آیا فیزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں اور تخت جو لائے وہ کون ہے اللہ کے ولی ہیں نبی نہیں تھے وہ ولی تھے سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لائے سکتے تھے ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لائے سکتے تھے یہ عقل کے اندوں کو اس میں در سے ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام لائے سکتے تھے لیکن یہ چھوٹا کام ان کے زیب نہیں دیتا تھا ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی کام کر سکتا تھا لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تمہارے باپ کی ستر پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چھے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اور وہ نبی نہیں تھے ولی تھے تختلائے سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا ہادا من فضل ربی یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا میرے رب کے فضل سے لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو ہمارے ہم پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی ہادا من فضل ربی ہوتا تھا گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے کیوں گھر میں نے بنایا ہے محنت سے بنایا ہے کمایا ہے چڑھایا ہے دیواریں چھت ڈالی ہے لیکن لاست میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں ہادا من فضل ربی سلیمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اب اس کے بعد بلکہ بلقیس پتہ نے کتنے دنوں کے بعد پہنچی آئی دربار سلیمان میں جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکیرو لہا ارشہا اس کے تخت کو جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو سراخ کر کے رکھو تخت اسی کا ہے بلقیس کا جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے اہا کذا عرشو کی تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے وہ غور سے دیکھتی ہے اقالت کا انہو ہوا ایسا ہی نہیں یہی ہے یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں یہی ہے میرا تخت اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمتو معا سلیمان للہ رب العالمین میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں اسلمتو کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی یہ لفظ ہے اسلمتو انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمتو کہے گی جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمتو کہے گی کہ میں اسلام لائی یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھی تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سراخوں میں چلے چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے چونٹی کہتی قالت سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں جلدی جلدی اندر چلو وادی نمل جو ہے نا یہ چونٹیوں کی وادی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی ساڑھے چار کلومیٹر دور تھی تین میل یعنی ساڑھے چار کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے اسی وقت چونٹی کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج ان کی امت آ رہی ہے اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سراخوں میں تو اب آگے کے آیات سنو حیرت ہوگ دیئے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے کان کے پاس آ کر کے گین 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 کرتا ہے لیکن میں نے تو چونٹی کے آج تک نہیں سنی آپ نے سنی ہے ہوتی ہے آواز اس کی بھی اس کی بھی آواز ہوتی ہے اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کن بتا ہے لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے مسکرا دیئے وہ بھی ساڑھے چار کلومیٹر دور ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا میرے عزیزو وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلا قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں تو امتی کا پکارہ ہوا امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینہ کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے سنیں گے ضرور سنتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزوں جس کو لگتا ہے نہیں سنتے جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں اسی لئے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا اللہ آؤ میں تمہاری شفاعت کے لئے ہوں اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے